اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ دوستو میرا نام ہے عبداللہ صدرہ آپ دیکھ رہے ہیں ائر ہنٹر پی کی یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے وڈیو میں ہم چھ ہزار سے لے کر بیس ہزار کے ویڈے میں آپ کو بہترین ائر گنز ریکمنٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کونسی ائر گنز ہیں جو چھ ہزار سے لے کر بیس ہزار کے ویڈے میں بہترین ہے اور آپ کو ان میں سے کون سی ائر گن پرچیز کرنی چاہیے دوستو دیکھو جتنے بھی نارمل شکاری ہیں جو عام شکاری ہے اس کا یہی بجڈے ہوتا ہے تقریباً داس سے لے کر بیس پندرہ سے لے کر بیس وہ یہی تک میں جو ہے نا وہ اچھی سی ائر گن ڈھونٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو کہ مطلب لانگ رینج میں بھی شوٹنگ کروا رہی ہو اور کمپیکٹ ہو سولیڈ ہو تو وہ ایسی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے لیے ایسی کچھ ہیئر گنز لے گیا ہوں بہت ساری ہیئر گنز ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا تو چلی جانتے ہیں وہ کون کون سیئر گنز ہیں تو اس سے بہلے میں ابھی آپ سے ایک ریویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور ساتھ لائے کے بیل کے ایک ان کو پریس کر کے آل پر کر لے تاکہ ایسی اور مزید نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوڈفکشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ ایک اور مین بات کرنی تھی کہ نجم اختر بھائی ہیں سیال کورٹ کمان والا سے انہوں نے میرے سے پرچیز کی ہے ٹی ایگل تینو چلیس اے ہو آئی ایڈ ڈبلیو ایچ کے تو ان کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا انہوں نے فرسٹ مجھے پیمنٹ لگائی ہے جیز میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ عبادللہ بھائی چلو آئی ٹو ٹائم گزر گیا ہے تقریبا انہوں نے مجھے ساڑھے چار بجے کے راؤنڈ بورڈ پرسوں کا پیمنٹ لگوائی تھی تو کل میں نے ان کا جو پارسلہ ان کو روانہ کروا دیا ہے امید ہے کہ آج ان کو مل جائے گا اس کے علاوہ میں شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جلال بھائی کہ کل انہوں نے اس وقت مجھے پیمنٹ لگائی تقریباً گیارہ بچ کر سنتی سنتیس منٹ کے راؤنڈ بورڈ تو انہوں نے ایسی پیسہ مجھے پیمنٹ سینڈ کی ہے سکسٹی سیونھنڈ روپیز تو انہوں نے مجھے پوری پیمنٹ بیجی ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نے عبداللہ بھائی جب آرزی آپ بیجیں چلو کیش آنڈ ڈیلیوری ہوتا تو اور ہی ہو جاتا میں نے کہا نہیں بھائی کیش آنڈ ڈیلیوری تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں آپ بیجیں ہم آپ کو پیمنٹ بھیج دیتے ہیں میں نے ان کا ڈریس مگوایا ان کو بھی پرسوں کی روانہ گئی امید ہے کہ ان کو بھی آج مل جائے گی شکڑ گر میں ٹھیک ہے تو یہ شکڑ گر جو ہے یہ نارو وال کی تحصیل ہے تو وہاں کا یہ والی پر برا گاؤں ہے وہاں پر ان کو یہ جیز گئی ہے ٹھیک ال تینوں چلی سے ہوئی تو بہت شکرین تینوں بھائیوں کا انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کی اور مجھ سے چیزیں مگوائیں سکوپس مگوائیں تو باقی یہ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں بہت سارے پارسل نکال چکا ہوں یہ کوئی پہلا پارسل نہیں ہے پہلی یرگانی پہلی کوئی سکوپ نہیں ہے کہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تقریباً کوئی ایک سو بیس کے رانڈ بورڈ میں نکال چکا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا یہی مقصد ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اگر کسی کو میرے لیٹڈ یہ ہے کہ فراڈ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے تو بھائی کمنٹ باکس میں مجھے کوئی لازمی بتائے کہ ہاں بھائی میں نے میں نے کسی کے ساتھ کو بغیارتی کی ہے کسی کے ساتھ کو دو کا فراڈ کی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو چھے ہزار کے بیٹ میں ایر گن آ رہی ہے وہ ہے رینبو میڈ بائی سیالکورٹ دیسی ایرگان ہے بلیک سنٹھنٹنگ میں بھی آتی ہے یالو ورڈن میں بھی آتی ہے بڑی خوبصورت ہے پہلے بتا دوں یہ ہلکے پلکے شکار کے لیے ہوتی ہیں یہ نا سنجھیں کہ آپ کو یہ بڑی لانگ رین میں شوٹنگ کروائے گی نہیں یہ اپنا ہاتھ وغیرہ یا ٹیلری ہالڈ سیکھنا چاہتی ہو شوڑنگ وغیرہ سیکھنا چاہتی ہو تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے کوئی بچہ وغیرہ سیکھنا چاہتا ہے گوبارے وغیرہ کوئی پھوڑا جاتا ہے بہترین چیز ہے تو یہ آپ کو ملے کی چھے ہزار پی کی اس تو اس کے علاوہ جو ساڑھے چھے ہزار میں وہ تھوڑی سسے مہنگی ہے وہ ڈیانا کی کوپی ہے تین سو کچاس میگنم کی پسٹل گریپ اور فور آم کی اوپر آپ کو چکرنگز دکھنے کو مل جائیں گے میٹل کی سیٹس ہیں اس کی اچھی ہے رائیفل ہے تھوڑا بہت شکار بھی آپ کو کروا سکتی ہے ہم پر نارمل ٹھیک میں اس کے مطلب حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو پورا شکار کروائی تو اگر آپ یہ بھی ارگن پر چیز کرنا جاتے تو پر چیز کر سکتے اس کی ساڑھے چھے ہزار پر پرائیس ہے وڈن میں آتی ہے اور کافی اچھی کوالٹی ہے وڈن کی بھی اور یہاں پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اسلام علیکم کیسے صاحب بھئی میں نے مجھے شوق تھا ایرگن کا تو میں نے ایرگن ہوں بھئی یہ یوٹیوب سے دیکھے ایرونٹر ڈوٹ پی کے تو مجھے ادھر میں نے دیکھا ادھر ابیتہ بھئی کا نمبر میں نے لیا ادھر سے میں نے سے بات کی اور انہوں نے میں اپسان دائی یہ میں نے مگوائیا ڈیانا 350 ڈیانا 350 کوپی تو بہت اچھے طریقے سننے میں ساڈیل کی میں نے پیمنٹ بھیجی اٹھارا گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ گانا نصیب ہو گئی اور اٹھارا گھنٹے کے اندر 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 ان کو چیز اس کی مل گئی تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ایئر گن کی یہ آتی ہے داس ہزار پانچ سور پی میں تو یہ ہے بی ٹو شلیش فور تو یہ بی ٹو شلیش فور پی میں بھی آتی ہے پلاسٹک میں بھی آتی ہے سنٹیٹک میں تو یہ بھی آپ کو داس ہزار پانچ سور پی کی مل جائے گی بہتری نوپشن ہے ریفل شیفڈ میں اور بریک بیرل ہے ٹھیک ہے اور اس کی میں نے شوٹنگ دیکھی یہ کافی اچھی شوٹنگ کرواتی ہے آپ کو اس بجڑے کے حساب سے اس کے بعد جو میں نے نیکسٹ ایر گن سلیکٹ کی ہے وہ ہے ایل بی سکس ہنڈرڈ اور بی ٹری شلیش ٹری پی اور بی ٹری شلیش ٹری پی کا مطلب پلاسٹک مطلب سنٹیٹک اور بی ٹری شلیش ٹری سیمپل وڈ میں اس کی جو سائٹس ہیں وہ گلوئنگ ہے مطلب مائیکرو ایڈجسٹیبل ہیں گرین اور ریڈ ڈوٹس کا کمبینیشن ہے فرنٹ اور ریئر میں تو کافی اچھی ہے اور ایل بی سکس ہنڈرڈ بھی سیم ایسی ریئر فرنٹ سائٹ کے ساتھ آتی ہے گلوئنگ ہے مائیکرو ایڈجسٹیبل ہے فولی اور ریڈ ڈ گرین ڈوٹس کا کمبینیشن ہے اس کے بھی فرنٹ اور ریئر میں تو یہ بہت اچھی اس کو تو یہ بہت اچھی ایر ریفلز ہیں ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی خرید سکتے ہو گیارہ ہزار پانس روپے ان دونوں کی پرائیس ہے اگر کوئی بریک بیرل کا شکین ہے تو بریک بیرل پر جا سکتا ہے مگر میں ریکمینٹ کروں گا بی تری تری کیونکہ وہ مطلب فکس بیرل والی ہے اچھی ہے اور مطلب اس سے ایک اور اس سے بھی آپ کو اچھی دے گی ڈیفنیٹ ٹھیک ہے تو گیارہ ہزار پانس روپے میں یہ دو ایر گنز آپ ان دونوں میں سے کسی کے اوپر بھی جا سکتی ہو اس کے بعد سترہ سب سے اچھا اپشن ہے بیس ہزار کے بیٹ میں تقریباً چھے ہزار سے لے کر بیس ہزار کے بیٹ میں اگر سب سے اچھی میں کوئی ایر گن کہوں تو ایسر وان ٹھاوزن ایس ہوگی بلیک سنٹھائٹنگ میں آتی ہے کیموفلوج میں بیتی ہے کیموفلوج آپ کو اندیس ہزار پی کی اور یہ بلیک سنٹھائٹنگ میں آپ کو سترہ ہزار پی کی مل جائے گی السلام علیکم دوستو دوستو میں نے عبداللہ بھائی سے یہ ایس کی گن مگوائی ہے اور یہ پرو میکنم کے دو چھوڑوں کی ڈبی ایم ہو گئی ہیں یہ الحمدللہ بہت چھے انسان ہیں اور ڈلیوری مجھے بروقت ملی ہے شکریہ عبداللہ بھائی اگر آپ ان سے کوئی ڈیل کرنا چاہیں کوئی چیز مگوانا چاہیں تو یہ ٹسٹی بندے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور جو اپنے مگوانا ہے وہ ان سے مگوائیں اللہ حافظ اس ائر گن کی میں بات کروں تو دوستو یہ جو ائر گن ہے بہت ہی پاور فول ہے ایکو ریٹ ہے جس بجٹ میں یہ آ رہی ہے سب سے بدلہ پاور فول ہے سترہ آزار پیمے میں آپ کو یہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار والی ائر گن کی ویلیوز دیتی ہے کنفرم دیتی ہے آپ کسی کے ساتھ بھی اس کو کمپیر کر لیں یہ آپ کو بلکل اتنی ہی ایکو ریسی اتنی ہی پاور اس جیسا ہی شکار کروائے گی یہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو میں نے نیکسٹ ائر گن سیلیکٹ کی ہے وہ ہے بی ایلیون ایس پی ہے کی یہ ریفل اس نو پی کے ریفل کی تو یہ جو گن ہے بہت ہی خوبصورت ہے پسٹل گریب کے ساتھ آتی ہے وڈن میں بھی آتی ہوتی تھی مگر آپ کو یہ جو ہے اب پسٹل گریب کے ساتھ بلیک سنٹھائٹک میں ملے گی دکھنے کو اور یہ اٹھارہ ہزار پانسو روپے کی یہ بھی ایک اچھا اپشن ہے اگر آپ جانا چاہتا جا سکتے ہو مگر میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا اس کے جگہ ایس سار ہزار ایس ٹھیک ہے پندرہ سو روپے سجدی بھی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ائر گان ہے جو کہ لاسٹ ائر گان ہے اس ویڈیو کی وہ انیس ہزار پانسو روپے میں ایس سار بارہ سو چاس ڈبلیو ووڈن میں ہے تھری پینٹ سیون کے جی ویٹ ہے اس کا تقریباً آٹھ سو تاکہ اس کے ایس پی ایس ہے خوبصورت ائر گان ہے اور لانگ رینج کے لیے سب سے بیسٹ ائر رائیفل ہے بس اس کی دو چیز نیگٹیو ہے ایک اس کا ویٹ تھری پینٹ سیون کے جی کیری کرنے میں مشکل آئے گی اور تھوڑا سا اس کا ریکوائل زیادہ اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ ایر گان ٹھیک نہیں ہے باقی اوورال یہ لانگ رینج میں شوٹنگ رہا تھی انکھوں دیکھیں مطلب بات ہے کہ میں نے ایک بھائی کو دیکھا تھا اس نے ایرانی جیٹس کے ساتھ 35 یارڈ پلس فاصلے سے کیونکہ میں نے اس جگہ پر کئی بر شکار کھیل ہے تو اس نے 35 یارڈ کے پلس فاصلے سے ویٹی یار تینو چلی سیو آئی یار لگائی تھی سکوپ اس کے اوپر تو اس نے بڑے رام سے جو اینا پر انڈرڈ کر لیا تھا تو یہ ایک سنگل پیس ماؤنٹس لگائیں اور ایک اچھی سکوپ ٹیگل کی لگا لیں میں کہتا ہوں کبھی نہیں ہے آپ کے ایر گان ٹھیک کرے گی اچھے پلٹس یوز کریں گیموں میچ وغیرہ بہتری ایر گان تو یہ تھی وہ کچھ ایر گانز جو کہ چھ ہزار سے لے کر بیس ہزار کے بجڈ میں آرہی ہیں سب سے پاور فول ہیں اور بہت اچھی ہیں اور جس جس بجڈ میں آرہی کوئی چھے میں آرہی کوئی سترہ میں آرہی کوئی کسی میں آرہی کوئی کسی میں آرہی وہ اپنے اپنے بجڈ کے حساب سے آپ کو پوری ویالیوز بے کر رہی ہیں اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی کو بھی خریدنے کا بجڈ ہے تو ان کے اوپر لازمی پیسے سپنڈ کریں آپ کو لازمی مزا کروائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو لازمی پساندہ ہی ہوگی پساندہ ہے